تو منتری ستیپال سنگھ کو سن رہے تھے آپ وہ ان کے گھر جوشن کا ماہول ہے ان کے پریشن ایکسکلوسیف سمچار پرس پر اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے منتری بننے کے بعد پریوار میں خوشی کی لہر ہے سمچار پرس سے منتری ستیپال کے پریوار نے خوشی زاہر کی ستیپال کے پتہ پتنی اور بیٹی سے ہم نے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سنگی راہون ڈباس نے خاص بات چیت کی ہے وہ بھی سن گئے ستیپال سنگی کی پتنی ہماری سا تلکہ جی بات کرنے کے لئے ہیں مہم پہلے بھی سنسدی شیطر میں کافی بیزی رہتے تھے اب تو 24-7 کی جو آپ مانا جاتا ہے موڈی کیبنیٹ کا سدستی ہونا کس طریقے سے منیج کریں گے پریوار کو بھی ہو پتہ پہلے تو میں بھگوان کا دھنیواد دینا چاہتی ہو اپنے پردھان منتری جی کا دھنیواد دینا چاہتی ہو جنہوں نے بھروسہ کر کے یہ جنمیداری دی اور باقپت کے اپنے لوگوں کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتی ہوں جن کے پیار اور پیار کے کارن آج ہم لوگ یہاں تک آ کے کھڑے ہوئے ہیں سبھی کا بہت بہت دھنیواد یہ گرہنی کی طور پر ایک پتنی کی طور پر کیا چاہتے ہیں کس طریقے کام آپ کے پتی کریں کمیشنر کے طور پر بھی کام کیا ہے یہی پراتنہ کرتی ہوں کہ جو بھی جنمیداری ان کو دی جائے اسے بھگوان اتنی طاقت دے کے اسے پوری محنت اور امانداری سے نبات سکے ہیں سر کسان کے بیٹے پہلے سرکاری نوکر اور سرکار میں شامل ہو گئے ہیں کتنی خوشی کا دن ہے بہت ہی خوشی کا دن ہے میرے لیے تو یہ تو شروع سے ہی اس طرح کی محنت کرنے والے ہیں کیونکہ جس جو بھی ان کو جنمیداری دی جائے گی اس میں پوری طرح سفل ہوں گے مجھے پورا بسواس ہے پوری محنت کریں طور پر کیا آشیرواد دیں گے بیٹے جاتے یہ ترقی کریں اور یہ کچھ مچائیوں کچھ ہوئے اپنی محنت سے جیسے اب تک کرتے ہیں ایسی کریں گے سواجہ بلسکو دینے کے لئے بہت ہوں صاف طور پر پتنی اور پتا دونوں کا کہنا ہے کہ پریوار درتی ہے راست پرثم ہے اور راست کے لئے اگر وہ محنت کرتے ہیں اور پریوار کو کم بھی وقت دیتے ہیں تو کوئی گریز نہیں آشیرواد پتا کا یہی ہے کی بیٹا آگے بڑھے اور باپ ہی نہیں بھارت کا نام روشن کرے کیمرمنٹ کیسر کے ساتھ راہل ڈباز سمچا پلس